الحمدللہ وقفاء الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء اما بعد سامعین گرامی ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے شعبان عربی زبان کے لفظ شعبن سے بنا ہے جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لئے خوب بھلائی پھیلتی ہے اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ میں روزوں کا احتمام فرماتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں حالان کی اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائیں جاتے ہیں لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہِ الٰہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں اسی طرح ایک فضیلت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ مرنے والوں کی فیرست ملک الموت کے سپورت کی جاتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزی کیوں رکھتے ہیں ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر عشس کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائیں کہ میں روزہ دار ہوں اس ماہ شعبان میں خصوصی طور پر پندروی شب شب برات کہلاتی ہے شب برات کے معنی رستگاری اور چھٹکارہ حاصل کرنے کے ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں دو قسم کی براتیں ہوتی ہیں نمبر ایک ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالی کی طرف سے ہوتی ہے دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو دنیا کی ذلت اور خواری سے محفوظ فرماتا ہے مزید فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئی زمین پر عید کے دو دن یعنی عید الفطر و عید الازحاں ہیں اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر دو راتیں شب برات و شب قدر عید کی راتیں ہیں احادیثی مبارکہ میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے جن میں سے چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نمبر ایک اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع یعنی مدینہ کے قبرستان میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ بینصافی کرے گا یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ کی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شعبان کی پندروی شب میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیل بنوکلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں بنوکلب عرب کا قبیلہ تھا عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس قبیلے کے پاس بکریہ زیادہ ہوتی تھی دوسری فضیلتیں ہیں کہ طلوعی فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آ کر ایک صدا لگاتے ہیں جس کے بارے میں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب وہ نصف شعبان کی رات آ جائیں تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن یعنی پندروی تاریخ کا روزہ رکھا کرو اس لئے کہ اس رات میں اللہ تعالی سورج غروب ہونے سے طلوعی فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں کیا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق آتا کروں کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت آتا کروں کیا ہے کوئی ایسا کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کی فجر تلو ہو جاتا ہے ہاں البتہ چند بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو ان جیسی مبارک اوقات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جھانگتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کے رات میں پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے اسی طرح دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چودہ قسم کے لوگ اس مغفرت سے محروم ہوتے ہیں نمبر ایک مشرک یعنی وہ شخص جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتا ہو نمبر دو بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا نمبر تین اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا نمبر چار بدکار مرد اور بدکار عورت نمبر پانچ رشتے داری کو توڑنے والا یعنی سیلہ رحمی کو توڑنے والا نمبر چھ ٹخنوں سے شلوار یا پاجامہ نیچے لٹکانے والا نمبر سات ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نمبر آٹھ شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعہ نشہ کرنے والا نمبر نو اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل یعنی خودکشی کرنے والا یا کسی دوسرے کو قتل کرنے والا نمبر دس جبرن ٹیکس وصول کرنے والا نمبر گیارہ سہر جادو کرنے والا نمبر بارہ ہاتھوں کی نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا نمبر تیرہ ستاروں کو دیکھ کر فال یا عیب کی خبریں بتانے والا نمبر چودہ تبلہ اور باجہ بجانے والا یعنی سارنگی بجانے والا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اب سوال یہ ہے کہ ان احادیثی مبارکہ کی روشنی میں کون سے کام ایسے ہیں جو شب برات میں انجام دیے جائیں ان احادیثی مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے اگرچہ شب برات کے متعلق زخیر احادیث میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ سب کمزور ہیں محدثین کے اصول کے مطابق صحیح نہیں ہیں مگر چونکہ یہ متعدد حدیثیں ہیں یعنی کئی حدیثیں اور مختلف صحابہ اکرام سے منقول ہیں جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن عمر بن العاس ابو ثعلبہ الخشنی عثمان بن ابی العاس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام صحابہ اکرام سے مختلف سندوں سے روایتیں موجود ہیں اس لیے یہ روایت کم از کم حسن لغیریہی کے درجے میں ہیں چنانچہ ہمارے اکابر محدثین نے کہا ہے کہ ان تمام روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں جتنے اعمال شب برات کے متعلق منقول ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے لہذا اس خاص موقع پر کن کاموں کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کن امور سے پرہز کرنا چاہیے ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نمبر ایک شب برات میں خوب عبادت کریں لیکن چند آداب کی اس میں لحاظ رکھیں نمبر ایک نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے لہذا شب برات کی عبادت بھی اپنے گھر میں کریں اور ان دنوں میں تو خصوصی طور پر اپنے گھروں میں عبادت پر توجہ دیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناو یعنی نوافل گھر میں ادا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناو کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی دوسرا عدب اس رات میں اسی طرح شبی قدر میں بھی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں صلاتی تذبیر پڑھ سکتے ہیں اپنی قضا نمازیں دہرا سکتے ہیں تیسرا عدب اپنی حمد اور طاقت کے مطابق عبادت کریں اتنا بیدار رہیں جتنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر زیارتی نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے چوتھ عدب پورے سال فرض نماز کا احتمام کیا جائے صرف شبی بارات میں نفل عبارت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق سمجھنا یہ خیال درست نہیں ہے اللہ تعالی مختار کل اور قادر مطلق ہیں جس کو چاہیں معاف کر سکتا ہے البتہ قانون یہ نہیں ہے پانچو عدب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے دو رکعت نماز پھڑ لی جائیں تو جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ سب معاف ہو جائیں گی یہ بات بلکل بے اصل بے بنیاد اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے چھٹا عدب شبی بارات میں فضول گب شب شب بیداری گلیوں چوراں اور ہٹلوں میں وقت گزارنا بلکل بیسود بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے دوسرا یہ ہے کہ قبرستان میں جانے کا احتمام حدیث ریف آپ نے سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے مگر واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اس قدر خفیت تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترغیب دینا ثابت نہیں ہے اس لیے شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا اس کو شب برات کا جزوی لازم سمجھنا راستوں میں روشنی کا احتمام کرنا یہ دین میں زیادتی اور غلو ہو سکتا ہے اور اس سے پرحیز کرنا چاہیے البتہ بغیر کسی بڑے احتمام اور جماعتوں کا اور ٹولیوں کا اور اعلانات کا ان تمام چیزوں کے احتمامات سے پرحیز کرتے ہوئے قبرستان جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابیداری کا ثواب بھی تھی تیسری بات کہ پندری تاریخ کو روزہ رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مندر جبالہ حدیث آپ کے سامنے گزر گئی کہ امت میں پندری تاریخ کے روزہ رکھنے کا معمول رہا ہے اگرچہ وہ حدیث بے اتفاق محدیسین انتہائی ضعیف ہے البتہ منگھڑت اور موضوع نہیں ہے لہٰذا کسی نہ کسی درجے میں قابلی قبول ہو سکتے ہیں یہ تین اعمال شبع برات سے متعلق ہیں اور دیگر تمام اعمال خلاف سنت بدعات خرافات بے اصل اور بے بنیاد ہیں جن کی شریعت اسلامی میں قطعاً گنجائش نہیں جیسے آتش بازی کرنا یہ ایک بدترین اور ملعون رسم ہے آتش بازی کفار مشرقین کی نقل ہے اس شیطانی رسم میں ہر سال مسلمانوں کی کروڑوں کی رقم اور بہت قیمتی سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے بڑی دھوم دام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے گویا ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی اور عبادت و استغفار کا تحفہ پیش کرنے کے بجائیں اپنے پتاخے اور آگ پیش کرتے ہیں واضح رہیں یہ آتش بازی کی جو بدترین رسم ہیں اس میں تین بڑے گناہ شامل ہیں نمبر ایک اسراف اور فضول خرچی نمبر دو کفار و مشرقین کی مشابہت اور نقل اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بی قوم ان فہو منہم جو شخص کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریقے اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیسرا بڑا گناہ ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ان پتھاؤں کے آواز کتنی لوگوں کے لئے تکلیف دے ہوتی ہے لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہئے دوسری بات ہوتی ہے جس میں چراغہ کیا جاتا ہے حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں کو لے پا جاتا ہے نئے کپڑے بدلے جاتے ہیں گربتیاں لگایا جاتے ہیں مسور کی دال بھی پکایا جاتی ہیں تو عزیزانی گرامی یہ سب بے بنیات اور بےہود اور بے اصل رسومات ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان سب چیزوں سے احتراز لازم ہیں ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ہی مزمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من عبا قالوا ومن عبا قالوا ومن یعبا قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد عبا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امت کا ہر ہر فرق جنت میں داخل ہوگا مگر وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو انکار کرے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اطاعت و فرمابرداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گوئے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت کو صراطی مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کے بدعات خرافات اور بی بنیاد رسومات سے ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سنت کے جذبے سے ہم سب کو معلومال فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم